اگر آپ کو آواز آ رہی ہے میری تو کرنیلی کمنٹ کر دیجئے گا تاکہ ہم نکے شرار کر سکے 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 شرار کر سکے 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 شرار کر سکے ہم لوگوں نے کچھ دسکس کیتے کنسپس ح welche تحوícioًا رکھئے مجھے ہو爷 covid know this ان کی و 좋아하یت سان دن ہے اس کے علاوہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ میں نے ایڈمن کی حوالے سے شیعر کی تھی۔ ج 따ب ویکنڈ کے پر ی Jamaica pro をieval اس ٹھیک کی۔ دو ویڈیوز کا میں نے آپ سب بولا تھا بٹ کچھ لوگوں نے مجھے ویکنڈ کے پر کچھ ایشوز ایسے سنڈ کی ہیں جس کی ویڈیوز میں نے آپ کو ویڈیوز مزید دو نہیں دی تاکہ آپ لوگ جو پہلے والا کام کر رہے ہیں اسے کمپلیٹ کر لائیں ٹھیک ہے سو ایل شیئر دوز ویڈیوز ویڈیو ٹوڈے اور ٹو مہم اگر آپ کا کوئی قوشن ہے وہ کامس ریلیٹڈ ورڈپرس ریلیٹڈ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بیفور ڈیٹ کے ہم لوگ آگے جائیں اور اور ایڈوانس چیزوں کو دیکھیں تو اگر کوئی قوشن ہے آپ لوگوں کا تو you can ask me سب کو سمجھ آگیا ہے چیز کی کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے کوئی مسئلہ 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 امیدار مردی تینک ہیں مجھے مسئلہ 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 سکتے ہیں اگر آپ شاہر کے ساتھ پانی کھانیٹ ڈیوز ویڈیوز ویڈیوز کی مجھے گوشن ہے آپ کو اپنیوز ویڈیوز پانی برماس چلید ہم انتیو رسارتی ہیں آپ استعمالت پانیوز جس کے پاس پانیوز پانیوز ہمارے بہتریشاو دنکس فنگے تو اگر آپ کو ش inevitیم تو رسارتی پانیوز اور پانیوز میں بھی بھی شیئر اگر آپ اس کی پرابلم کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور آپ اس کا سلویشن نہیں دے پا رہے ہیں یا آپ کو پتا نہیں ہے یا آپ کا ایکسپینیس نہیں ہے تو وہ میٹر کرتا اس کے لیے تو جتنے لوگ یہ مسٹیک کر رہے ہیں جتنے لوگ یہ مسٹیک کر رہے ہیں یہ والی پرامیسنگ سی لائنس کی کہ میں ہنڈڈ پرسنٹ ورگ گرانٹی دے رہا ہوں مانی بیک گرانٹی دے رہا ہوں اور میرا کام بہت اچھا ہوگا اور میں بہت اپیشنٹ ہوں تو وہ اکے نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو اس چیز کو چینج کرنا ہے اور سلویشن کی طرف آنا ہے جو سب سے زیادہ امپورنٹ چیز ہے ٹھیک ہے پرابلم سٹیٹمنٹ کو سمجھیں کلائنٹ اگر آپ کو کوئی یوریل پروائیٹ کیا ہے تو اس یوریل کو پر جائیں اور جو پرابلم اس نے سٹیٹ کی اس پرابلم کو سمجھیں کہ وہ پرابلم کیوں آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ایڈیشنل چیزیں چیک کریں کہ ان پرابلم کے علاوہ اور کونسی ایسی پرابلم ہیں جو کہ ایگزسٹ کرتی ہیں سائٹ کے اندر ٹھیک ہے جیسے ریسپونسیونیس کا ایشو ہو سکتا ہے جیسے کانٹیکٹ فارم چیک کریں اگر اس کی ایمیل پاپر جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ٹھیک ہے فارم والیڈیشنز کو چیک کریں اس کے علاوہ لوگن اگر وہاں پہ ہے مختلف ممبرشپس ہیں اس سائٹ کی تو آپ کوئی ایک ممبر ایز ای یوزر جو ہے وہ سائن اپ کر کے چیک کریں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کو جو ہے دو تین چار چیزیں چیک کرنے سے ایڈی ہو جائے گا اگر سائٹ میں کی اور مسئلہ ایجسٹ کرتا ہے تو اپنی ریسٹرش اس کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کے یہ پرابلمز کو میں نے دیکھ لیے اس کا سلوشن یہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ دو تین چار پرابلمز ایڈنٹی فائی کی ہیں جن کے پر کام ہونے والا ہے اس کے بعد اب اپنی سلوشن نہیں دینا کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایگزیکٹ پلگن کا نام بتا دیا کہ یہ مسئلہ اسیس کے ساتھ سالو ہو جائے گا تو میں کر دوں گا تو ایگزیکٹ سلوشن نہیں دینا جیسے آپ بتا سکتے ہیں جیسے اگر کسی بندے کو اپنی ویب شیئر کے اوپر ایک فارم چاہیے اور اس فارم کے طور پر بچاتا ہے کہ ایک ایمیل اس کی سینڈ ہو اور ایٹر ایٹر بیس میں چلا جائے تو آپ اسے بتا دیں گے اس پیس کے اوپر یہ مطلب آپ سے وہ کام کر رہے ہیں چاہے آپ گریوٹی فارم سے وہ کام کر رہے ہیں چاہے کانٹک فارم سیون سے وہ کر رہے ہیں اس کا کنسن نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ لازمی بتائیں کہ آپ یہ تین پلگن یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے انٹل کہ آپ کام کمپلیٹ کر لیں اور بعد میں آپ سے وہ پوچھے کہ یار اگر اس میں چینج کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے ومی اعمل پلگن کی سروس بنا لی ہے میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ پلگن سیل کروں آپ نے پلگن کے اندر اگر کوئی ایشو آتا تو اس کو فکس کرنا ہے ہم سروس دے رہے ہیں ہم ڈیجیٹل ڈاؤنلوڈ نہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم صرف سروس دیں گے اس پلگن کی اگر کنفیگریشن کسی کو کروانی ہے سیٹنگ کروانی ہے کسی کو ملٹی ٹرانسلیشنز ایڈ کروانی ہے تو ہم وہ کریں گے ٹھیک ہے ہم اس سے ریلیٹڈ سروس دیں گے ہم پلگن ڈاؤنلوڈ کر کے بنا کے کے لئے بندے کو نہیں دیں ٹھیک ہے یہ بہت دن میں رکھنی ہے سروس کے اندر آپ خود سے سارے ایسٹس ڈاؤنلوڈ کر کے نہیں دیتے کہ آپ صرف ان ایسٹس کی افکسنگ دیتے ہیں یا ان کی سٹنگز کر کے دیتے ہیں ٹھیک ہے ہاں ایک اور پلگن ہے ٹرانسلیشن کا کافی سارے پلگن ہیں ایک اور پپولر پلگن ہے دا ہے وہ 파空 بھی آئے تھا ہاں ٹھیک dramatically ہاں ٹھیک ایک کمپنی تھی نیوزیلینڈ کی جنہوں نے اپنے پیوائیس کے لیے ورڈپریس کے اپنے کا سلوشن تھا اور پلگ این اور پلگ اپنے پیوائیس کے لیے پلگ اپنے پیوائیس کے لیے پلگ اپنے پیوائیس کے لیے جاتی ہے یہ ملکات اپنے پلگ اپنے کس پلگ اپنے پیوائیس کے لیے پلگ اپنے پلگ اپنے پلگ اب ریٹس کے لیے پلگ والدپریس کے لیے تک عمل مل سکتے ہیں اسے ریلیٹر ٹھیک ہے اور اسے آپ یوز کر سکتے ہیں جو WPML ہے بشکری وہ آپ کو ہر فیلڈ کے لیے ہر لینگوش کے لیے نا ایک سمجھنے کے ایک ڈی بی کولم یا ایک ڈسکرپشن فیلڈ پروائیڈ کر دیتا ہے تاکہ اگر آپ کا یوزر فرانس کا یوزر اور فرینس لینگوش سیلیکٹ کرتا ہے تو اس کو فرینس سے ریلیٹر شو پروڈک کی ڈسکرپشن ہو جائے گی اگر وہ انگلیش ہے تو انگلیش سے ریلیٹر ڈسکرپشن شو ہو جائے گی اس طرح سے ڈیفرنٹ جو ہیں وہ طریقے کا آ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ سب پلگنز کی فنکسنلیٹی بھی سیم ہو جیسے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کی فنکسنلیٹی سیم ہے as wpml i don't think so because جہاں تک مجھے یاد ہے it told me کہ ایک گوگل سے ریلیٹر گوگل ٹرانسلیشن اپ آئی کو use کر کے ٹرانسلیشن کرتا ہے یا انہوں نے اپنی کمپنی کے اندر جو ہے وہ کچھ ٹرانسلیشن فائلز خود سے لوڈ کروائی ہوئی تھی جو کہ ان کی لینگوز کو nlp کو ٹرانسلیٹ کر کے دیتے ہیں like it's scalable to more than 80 languages ہے ٹھیک ہے automated process reduced file handling اور اس میں knowledge base کا یہ link دیا ہوا ہے یہاں سے آپ کو جو help چاہیے وہ مل جائے گی اس سے related ٹھیک ہے سارے کی سارے یہ documentation available ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی واپس آ جاتے ہیں آپ لوگ کی جو آج کا ٹاپک اس کی طرف وو کامس کسٹمایزیشن کی طرف اور کسٹمایزیشن کے اندر ہم لوگوں نے بیسیکلی سب سے پہلے یہ concept یہ ہے کہ کس طرح سے کسی plugin کے template کو آپ لوگ theme میں لے کے آتے ہیں like وو کامس جو ہے بیسیکلی plugin ہے کافی سارے لوگوں کا concept ہے کہ this is basically theme part theme part نہیں ہے یہ plugin ہے plugin سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے templates کو ان کی اس کے templates کو override کرتے ہیں اور ایک theme ایسا بنا دیتے ہیں جو کہ وو کامس supported ہوتا ہے اب وہ theme ہمیں کوئی بھی company دے دیتی ہے theme forest دے دیتا ہے وہ elegant theme سے دیتے ہیں themify.me کی site ہے وہاں سے وو کامس کا theme مل جاتا ہے wordpress.org پہ لوگ بنا کے شیئر کر رہتے ہیں اس کو ہم لوگ download کرتے ہیں اور کیونکہ theme کے اندر وو کامس کے templates ہوتے ہیں theme کی requirement میں ایڈٹ ہوتا ہے وو کامس تو ہمیں install plugins جو appearance کے اندر option ہوتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ وو کامس انسٹال کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے theme میں کیونکہ templates ہوتے ہیں تو support ڈیٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اگر کوئی change کرنا ہے تو ہماری strategy کیا ہوتی ہے یہ ہمیں child theme بنایا ہے child theme کے اندر ہم لوگ پھر وو کامس کے templates جو جو template ہمیں چاہیے جس جس میں ہمیں change کرنا ہے صرف ان کو copy کر کے وہاں پہ لے کے ہیں child میں اور وہاں کام پہ لے کے ان کو override دیں ٹھیک ہے so that's something that we have done earlier اب اس کے علاوہ کچھ admin کی چیزیں تھی کچھ check out pages وغیرہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے اب وہ کہاں ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کام کے لیے کونسی ڈیوک اویلیبل ہے اور کس کام کے لیے کونسی ڈیوک اویلیبل ہے اور کافی ساری جو چوٹی چیزیں آپ کو پاتا ہونے چاہیے وہ جس کس کرتے ہیں اچھا جی اگر ہم یہاں پہ آئیں وو کامرس وو کامرس وو کامرس سٹنگز ٹھیک ہے وو کامرس سٹنگز کے اندر ہمارے پاس اڈوانس کے سیکشن کے اندر یہاں پہ ہو کا پیج کارڈ کا چیک آؤٹ کا اور مائی اکاؤنٹ کا اب یہ کارڈ کا پیج یہ چیک آؤٹ کا پیج اور مائی اکاؤنٹ کا پیج اصل میں کیا ہے اگر آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ بسکلی کارڈ کا پیج آ رہا ہے ہم اس پیج کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں جتنے پیج ڈراب ڈون میں آ رہے ہیں اگر آپ یہاں پیج میں جائیں گے آل پیج میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو ملے گا پیج کارڈ ٹھیک ہے یہ کارڈ کا پیج ہے جو اس ٹیم کارڈ کے ساتھ سیلیکٹڈ ہے یہ چیک آؤٹ کا پیج ہے جو چیک آؤٹ پہ سیلیکٹڈ ہے اور اسی طرح یہاں سے شاپ کا پیج ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو ایڈ کروں تو تو آپ کے پاس ایک ایک شارٹ کوڈ ہوگا ٹھیک ہے اچھا جی اچھا جی کام اور کرتے ہیں شارٹ کوڈ اچھا جی اچھا جی یہ شارٹ کوڈ ہے شارٹ کورڈ ایڈ کر سکتے ہیں پیج کی باڈی کے اندر جو ڈسکرپشن کی فیلڈ ہے یہاں پہ یہ کرے گا کیا یہ شارٹ کورڈ جب پیج رن ہوگا اور ٹیمپلیٹ کے اندر چیک ہوگا گا یہاں پہ شارٹ کورڈ ہے تو یہ شارٹ کورڈ جو کہ ایکچوال کوڈ کے کرتا ہے وو کامس کی کارٹ ہے اب میں چاہتا ہوں کہ کارٹ کسی بولتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ جیسے اگر میں وو کامس کی شرٹ پہ آتا ہوں اور کوئی بھی چیز ایڈ دو کارٹ کرتا ہوں تو جو آپ کی باسکٹ بنتی ہے جس میں آپ جس طرح آپ کسی بھی سٹور میں جاتے ہیں اور ایک ٹرولی میں سمان رکھتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں اپنے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اس سپیسفک بوت کے اوپر وہاں جا کے پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی جو باسکٹ ہے اگر آپ کارٹ دیکھیں گے تو اس لائک باسکٹ اور وہ باسکٹ کے اندر جو سارا ڈیٹا ہے وہ کہاں پہ کس پیج پہ شو ہوگا وہ آپ کا کارٹ کا پیج ہے جیسے کہ سیلیکٹ اوکشنز اچھا جی بلو لارچ ایڈ ٹو کارٹ کرتا ہے ایڈ ٹو کارٹ کریں گے یہ باسکٹ میں ویلیو آپ کی بان ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ آپ کنٹینیو شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہ رہے آپ اگر کرنا چاہ رہے ہیں لیٹس سپوس یہاں سے میں سمال بھی ایک سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو میرے پاس آگے دو ایٹمز ایڈ ٹو کارٹ میں ایڈ ٹو کارٹ کا پیج آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں باسکٹ پہ تو یہ میرے پاس کارٹ کا پیج آ رہا ہے جہاں پہ میرے پاس آئیٹمز ہیں اور میرے پاس یہ آپشن ہے کہ میں ان کو کم کرلوں زیادہ کرلوں میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو کارٹ کا پیج ہے یہ کسی اور جس طرح سے یہ پیج آ رہا ہے اوپر ہیڈر آ رہا ہے ریٹ سیڈ بے سیڈ بے آ رہی اس طرح سے نہ ہو تو مجھے کیا کرنا ہے میں اپنے کارٹ کو کسٹمائز کرنا چاہ رہا ہوں تو سیمپل سلوشن ہے میرے پاس سب سے پہلے اب اپنا کوڈ اوپن کر لاتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے ٹیم پہ ٹھیک ہے یہ پیرنٹ ٹیم ہے ہمارا یہ چائل ٹیم ہے اس چائل ٹیم کے اندرہ ہمارے پاس ٹیمپلٹس اویلیبل ہیں اور ہمیں بسی کے لیے یہاں پہ ٹیمپلٹس چاہیے چونکہ ورلڈ پیس بیس بھی ہو تو اٹ بل ورک فور اس تو ہم یہاں پہ ایک نیو فائل کریٹ کرتے ہیں اور اس کو سیپ کروا دیتے ہیں پیج ڈیش کارٹ کے نام سے ٹھیک ہے پیج ڈیش کارٹ ڈیش کسٹم کر رہے ہیں اس کو ٹھیک اور یہاں پہ آپ اپنا ایک ٹیمپلٹ بنا لیں کارٹ کا بسے تو سلکس اووریڈنگ بھی ہو جاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ پیج ڈیش کارٹ کا اگر یوریل ہمارے پاس یہ آ رہا ہے جیسے یہ کارٹ آ رہا ہے تو ہم پیج ڈیش کارٹ سلک سے بھی اس کو اووریڈ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ایک ٹیمپلٹ بنانا نشار ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں صرف اتنا اس میں ٹیمپلٹ مینشن کرنا ہے نیم ٹھیک یہ ٹیمپلٹ میں میں یہاں سے کوپی کر رہا ہوں ٹیگ اور یہاں پہ اس کو میں مینشن کر رہتا ہوں یہ کارٹ کا ٹیمپلٹ ہے ٹھیک ہے اور گو کامس کے اندر میرے پاس سنگل پرڈکٹ اور ٹائٹل یہ ساری چیزیں اٹس ہو کے آ رہی ہیں اور اچھا یہ ہمارا ہے پیرنٹ ٹیم پیرنٹ ٹیم کے اندر وو کامس وو کامس کے اندر سنگل پرڈکٹ یا کوئی بھی پیج آپ کے پاس اگر آ رہا ہے اس طرح یہ چیک کرنا ہے کہ جو پیج ہے ہمارا جس طرح یہ سنگل پیج ہے اگر ہم وو کامس کے اندر بھی جیسے وو کامس اور ورڈپریس وو کامس جو ہے وہ پلگین ہے ورڈپریس بسیکلی اس کو اس کے سی ایمیسج اس کو پاور کر رہا ہے تو سمٹیم شاپ کے ہیڈر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جیسے اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں اور یہ جو ہیڈر آ رہا ہے کیا یہ کنسسٹنٹ ہے پوری شائٹ کے ساتھ اگر آپ کوئی بھی نیا پیس ٹیمپلٹ بناتے ہیں اور آپ گیٹ ہیڈر کرتے ہیں تو کیا یہ ہی ہیڈر آئے گا یا وو کامس کا کوئی ایسا اندر ایکشن لگا ہوا جو اس کو آور ایڈ کرے گا سو یہ میں ٹیمپلٹ کاپی کر رہا ہوں اور اس کو واپس لے کے جا رہا ہوں اپنے پاس چائیڈ ٹیم میں یہ کارڈ کے اندر ٹھیک ہے اور یہاں اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چیزیں ہمیں نہیں شہی ہیں اس کو نکال دیتے ہیں اور اس پیسٹ کو ایک دفعہ لوڈ کرتے ہیں کہ یہ جو کارڈ کا پیج ہے یہ کیا اگزیکٹ چلتا ہے یعنی اس کے لیے ایک نیا پیج بنائے کارڈ اور اس پیج کے اندر آپ یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے اپنا جو ٹیمپلٹ ہے اب میرا ٹیمپلٹ نیم کارڈ ہے تو یہ آرہ کارڈ یہاں سے میں نے کارڈ سیلیکٹ کر لیا یہاں پہ میں نے ٹائٹل میں کارڈ دے دیا اور اس کو میں بھی کر رہا ہوں پبلش تاکہ میں صرف اس کا ہیڈر اور فوٹر چیک کر سکم باٹی میں کوئی ڈیٹا میں نے انٹر نہیں کیا ڈیو پیج کرتے ہیں ہیڈر اور فوٹر وہاں پہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں گوڑ ہے یعنی شاپ کا جو ہیڈر ہے اور فوٹر ہے وہ کنسسٹنٹ ہے آپ کے سب پیج ٹیمپلٹ کے ساتھ اور یہاں پہ مجھے پیسی کے لیے جس کے لیے میں نے کوڑ کیا سائیڈ بار مجھے نہیں چاہیے تھی وہ میں نے ستم کر دی اور سینٹر میں یہ جو اگر آپ کا کلائنٹ کہتا ہے کہ میری کارڈ سے اوپر کچھ ڈیٹا آئے کچھ لکھا ہوا ہے جیسے کچھ کلائنٹ جو ہیں وہ کارڈ کے اوپر کچھ فیچر پروڈکس یا سیل پروڈکس ہنٹر کر دیتے ہیں تاکہ یوزر جب کارڈ کے اوپر آئے تو اوپر سیل پروڈکس دیکھ کر وہاں سے ایڈ ٹو کارڈ ان کو بھی کر دے جو آئیٹم سیل کے اندر ہیں ٹھیک ہے تو دو طریقے یہاں پہ چاہے آپ اسی پیس پہ جا کے چینج کر لیتے ہیں اگر آپ کا کوڈ کا کوئی چینج ہے آپ کو ٹی بی سے سیل پروڈکس کو فیچ کروانا ہے جیسے جیسے ڈبلی بی کیوری لگا کے آپ کو پوسٹ آئی پروڈکٹ لینی ہے اور جن کی سیل پرائس اگزسٹ کرتی ہے وہ پروڈکس لینی ہے تو آپ یہاں پہ کیوری لگا کے وہ پروڈکس گیٹ کریں اور یہاں پہ شو کروا دیں اور اس کے نیچے آپ اپنی کارڈ کو شو کروا دیں میرا جو بیسک مقصد ہے آپ کو اس طرف لکھانے کا وہ یہ ہے کہ وو کامس کی یہ جو کارڈ ہے اس کے وہ اگزسٹ کرتے ہیں شارٹ کورڈ تو اگر ہم وو کامس شارٹ کورڈ لکھیں یہاں پہ تو اب یہ جو شارٹ کورڈ ہیں یہ جہاں بھی آپ پیج کی باڈی میں رکھیں گے کوڈ اس کو آٹومیٹکلی کنورٹ کر دے گا اور ریکوارڈ آٹپوٹ کے اندر یا آپ اس پر اپنی پی ایش پی فائلز کے اندر بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کون کون سے آویلیبل ووکامس کارڈ ووکامس چیک آؤٹ ووکامس مائی اکاونٹ ووکامس آرڈ ٹریکنگ یہ چار آپ کے پاس شارٹ کورڈ آویلبل ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس پروڈٹ کے شارٹ کورڈ آویلبل ہے اگر آپ کو گہیں پہ پروڈٹ شو کروانی ہے پیچڑڈ پ کروانی ہے آپ وہ کروا سکتے ہیں اور یہ اویلی emer attributes ہیں یہ اویلی بل اٹریبیوٹس آپ کے اس کے اس کے اویلی بی کیوری ہی رن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر اٹریبیوٹس پروائی کرتے ہیں تو مرگ وی بی کیوری اٹریبیوٹس کو از ان آرگومنٹ پک کرتی ہے اور جب یہ ڈی بی سے جٹہ لیتی ہے اس میں آرگومنٹس پاس کر دیتی ہے جو heel required اور پڑا تھا اس کو آسکرین پر آپ کو شو کروا دے گی. this is how it works. سو ہم یہاں سے کوئی شارٹ کورڈ بھی اپنا پک کر لیتے ہیں یا آپ پہ کٹیگریز وائز شارٹ کورڈ بھی آپ کو ملیں گے اور یہ آپ کو سرچ فلٹر بھی دے رہا ہے وہ کامش کے اوپر اگر کوئی شارٹ کورڈ چل رہا ہے تو اس کو آپ نے چینج کیسے کرنا ہے اور پروڈٹ کٹیگری کے شارٹ کورڈ بھی اویلیبل ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ کس طرح سے آپ کوڈ کے اندر شارٹ کورڈ کر سکتے ہیں اگر تو مجھے ایڈمن کے اندر ہی کرنا ہے تو جیسے کوئی بھی کہیں بھی ریکوائرمنٹ آ سکتی کلائنٹ کے تک کسی ٹیپلیٹ کو پر بیس سیلنگ پروڈٹس میری شو کروا تو وہاں پہ آپ کے پاس کیا آپ سارا کوڈ کریں گے نہیں آپ جیسے یہ بیس سیلنگ پروڈٹس ہے اس کو اٹھا لیں گے یہاں سے شارٹ کورڈ کو اٹھایا تو اگر اس شارٹ کورڈ کو میں یہاں پہ اس کے باڈی کے یہاں پہ سٹور کروا دیتا ہوں اور پھر اس پیج کو بیو کرتے ہیں تو اس پیج کے اوپر ہمارے پاس آنی شہی ہیں بیس سیلنگ پروڈٹس آف تا سٹور تو یہ بیس سیلنگ پروڈٹس میرے پاس آگئی سٹور کی ٹھیک ہے لیکن اگر مجھے اس کے اندر ایک تو تھوڑی سی چینج اگر کرنی ہے چینج کرنی ہے مجھے یہ نمبر آئیٹم بہت زیادہ ہیں یہ کم اچ کم میکس میں سمجھتا ہوں کہ صرف چار ایٹمز ہونی چاہیے یہ تقریبا میرے پاس بارہ آ رہی ہیں تو یہ شارٹ کورڈ ہے کیا یہاں پہ کچھ چیز بتائی ہوئی ہے کوئی ایک ایسا ٹیک بتایا ہے جہاں پہ نمبر آف روڈٹس آ رہی ہیں یہ لیمٹ کی آپشن ہے تو لیمٹ میں آپ پروائیڈ کر دیں گے مائنس ون تو ڈسپلی آل کر دے گا اگر آپ اس کو لیمٹڈ کر دیں گے تو نمبر پروائیڈ کر دیں گے وان تو تری کوئی اس کو لیمٹ کر دے گا کس طرح سے یوز کرنا ہے شارٹ کورڈ اندر لیمٹ اور یہ اس کی ویلیو تو اس کو اگر میں یوز کرتا ہوں واپس اسی پیش کے اوپر کہ لیمٹ لگا دو چار کی ٹھیک ہے لیمٹ ایکول دبل کورڈ میں ویلیو پور دے دی اس کو آپٹیٹ کرتا ہے اور دوبارہ اس پیش کرن کرتا ہے اب آپ کے پاس چار پروڈٹس آگئی ہیں جو کہ بیس سیلنگ کی ہیں سیمیرلی اگر آپ وہ ریسنٹ پروڈٹس کہیں پہ شو کروانی ہیں ہومپیش پہ شو کروانی ہیں شاپ کی کہیں بھی شو کروانی ہیں تو آپ اس چیز سے اس کو کروا سکتے ہیں بیلٹنگ شارٹ کورڈز کو یوز کر کے اور شارٹ کورڈز ہم اپنے بھی جنریٹ کر سکتے ہیں سمٹیمز کلائنٹ کی رکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ خود سے ایک شارٹ کورڈ مجھے بنا کر دیں جو کہ یہ کام کرتا ہے اس کا جہاں پہ بھی آئیڈ کروں تو مجھے یہ ریکوائرڈ آٹ پٹ شو کرتے تو اس میں ہمیں کوڈ میں جا کے شارٹ کورڈز کو کریٹ کرنا پڑتا ہے تو سیل پروڈٹس شو کروانی ہیں تو وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں اسی کی نیچے آپ سیل پروڈٹس بھی شو کروا دیں اس کی لیمٹ بھی چار کر رہے ہیں تو یہ آپ کی سیل پروڈٹس آگئی ٹھیک ہے تو اس سے اوپر اگر ہم ہیڈنگ دے دیں گے تو اپنے بھی اوکے یہ بیس سیلنگ ہے اور یہ بھی سیل ہے تو سیل پروڈٹس موسیقی 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 کارٹ اور یہاں پہ جا کے اس ٹیمپلٹ کو کر لیں کوپی اور کوپی کر گیا بس میں کر لیں چینج تو آپ کا یہ والا مسئلہ جا ہلو جائے گا کہاں سے کوپی کرنا ہے ٹیمپلٹ پارٹس میں سنگل ڈیش کانٹ ڈیش سنگل کی فائل میں آگے اس سارے کو کوپی کر رہے ہیں اس کو اٹھا کے ادھر لے جائیں اور یہاں پہ آپ کر لیں اس کو سیو سنگل ڈیش کانٹ ڈیش کارٹ سنگل کی ویسے ضرورت نہیں ہے لیکن کیونکہ کوڈ میں لکھا ہے تو ہم نے یہاں پہ سنگل ڈیش کر لیا ہے اور یہاں پہ مجھے وہ نہیں چاہیے ٹائٹل آف تا پیج تو اس کو میں رموو کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ باقی چیزیں مجھے چاہیے پیفرش کر دیتا ہوں ٹائٹل نہیں چاہیے میٹا بھی نہیں چاہیے پوست ہم نیل بھی نہیں چاہیے تو جو جو چیز نہیں نہیں چاہیے آپ اس کو رموو کر سکتے ہیں رائٹ ناؤ میرے پاس ٹائٹل جو ہے میٹا چلا گیا لیکن ٹائٹل اگزسٹ کرتا ہے تو اینٹری ٹائٹل اینٹری ہیڈر اینٹری ٹائٹل اینٹری ہیڈر اینٹری ٹائٹل اینٹری ہیڈر ہیڈر اینٹری ٹائٹل موسیقی 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 اس میں اپنا شارٹ کوڈ آپ پروائیڈ کر دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اپنا کانٹینٹ اور اگنور ہیں یہ طریقہ کار ہے یہاں سے آپ نے اس کو کوپی کیا اور اپنی ٹیمپلیٹ فائل میں گئے اور آپ کو پتا ہے کہ پوسٹ یہ جو انٹری ہے اس انٹری کے بعد اگر آپ کو چیز کروانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ لگائیں ڈیو اور ڈیو کلاس جو بھی آپ کی کارٹ ہے اس کے اندر آپ اپنا کارٹ کا شارٹ پول لگانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ آپ پی ایچ پی دیں سٹارٹ اور اس کے اندر آپ کوپی کرویں اپنا کوڑ اور اس کوڑ کے اندر آپ کو دینا ہے وہی شارٹ کوڑ جو وہاں پہ یوز کر رہے تھے تو یہ جو ایک کوڑو شارٹ کوڑ ہے یہ آپ کے ٹیمپلیٹس کے اندر آپ کے شارٹ کوڑ کو آپ کے پاس جو ہے وہ چلا دے گا تو کارٹ کا شارٹ کوڑ یہاں پہ دیا ہوا ہے وہ کامس کارٹ اس کو کوپی کریں اور یہاں پہ لے رہے ٹھیک ہے سیف کریں پیج کو کریں ریفیش کرنٹ کارٹ ہمارے پاس آجنے چاہیے جو بھی پاسکڑ میں ہماری انٹریز ہیں وہ بھی شو ہو جائیں گی اوپر پیس سیلنگ بھی آ جائے گی سیل بھی آ جائے گی یہ کارٹ اس کرنٹلی امٹی تو کارٹ میں کوئی ایٹمز ایڈ کر لیتے ہیں یہاں سے ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہیں ایک پروڈکٹ کو اور یہاں سے بھی آپ ایڈ ٹو کارٹ کر لیں میں نے آپ کو ڈبلی بی کیوری کے بارے میں بتایا ڈبلی بی کیوری بڑی پاورفل چیز ہے اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو سارا کچھ مل جائے گا جو ریکوائرڈ ہے آپ کو ٹھیک ہے تو ابھی بات کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کچھ بھی میں وہ آ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے ہر چیز کے لیے شارٹ کوڈ ہو اچھا شارٹ کوڈ میں آپشن کیا کیا وہ دیکھ لیتے ہیں جو پروڈکٹ کا شارٹ کوڈ ہے ایسے آپ پروڈکٹ شو کروانا چاہ رہے ہیں تو پروڈکٹ کے شارٹ کوڈ کے اندر یہاں پر پروڈکٹس ہا رہی ہیں تیس شارٹ کوڈ ہے ایسے آپ پر نیچے نہیں جا سکتے ٹھیک ہے آپ جو بات کریں کہ پانچ سو سے کم والی پروڈکٹ ہو اب پانچ سو سے کم والی پروڈکٹ اگر آپ کو یہاں پر ڈسپلے کروانی ہے تو یہاں پہ کیا کوئی ایسی آپشن ہے پرائس کی پرائس لیس پرائس کریٹر دن لیمٹ ہے کولمز ہے نمبر اف کولمز دسپلے ڈیپولٹس تو فور پیجی نیشن آپ کی جو نیچے پیش نمبر آتے ہیں ون تو سری فور اس کے بعد آرڈر بائی اپنے دی ایڈی منیو پیپلیری ڈی ٹائٹل ایسکی آ پتا ہے یونیک کوڈ ہے اپ کو پتا ہے ٹیگ کا پتہ ہے اور کا پتہ ہے سینڈنگ ڈسینڈنگ ہوتا ہے اسے بیسلنگ یہ تین اٹریبیوٹس ہیں جو پرائوس کر پہ سٹور ہوتے ہیں تو اور یہ کانٹنٹ پیروٹٹٹٹریبیوٹس ٹھیک ہے اٹریبیوٹ ریٹریوز پروڈٹریبیوٹس لگ جو بھی ڈیابیس پریڈکٹریبیوٹس لگ زیادہ سے لارج اور شارٹ اور برینڈ کے اٹریبیوٹس ہم نے دیکھے تھے پھر ٹرمز کے اوپر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو کس کس ٹرم کے آپ کو پرولٹ لے کے آنے ہیں باٹا کے سروس کے یا آپ بوکس کے لینا چاہ رہے ہیں فیوہ کے لینا چاہ رہے ہیں لوگوں کے لینا چاہ رہے ہیں تو وہ ٹرمز اگر لگی ہی ہیں تو وہ والی ٹرمز والے آ جائیں گے جو ٹیگ لگیں ہیں اس ٹیگ والے آ جائیں گے پھر کٹیگری اپریٹر ہے آئی ڈیز اس کے یو یہاں تک آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی اب اگر آپ کو کوئی ایسی چیز مگوانی ہے جو کہ ان اٹریبیوٹس کے اندر اگزیسٹنگ کرتی جیسے آپ پرائیس کی بات کریں گے پانچ سو سے کم والی پرولٹس ساری کس ساری آ جائے تو اس کا گیاں طریقے گار ہو سکتا ہے اگر تو آپ کو چلتی کی بھی کیوری کی اندر شینج کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک فیلٹر دیا ہوا ہے modifying process by custom meta fields , we are unable to provide support for customization under our support policy if you are unfamiliar with the code template resolving potential which you can contact hoe expert یہاں پہ hoe expert available ہے اور میں using a prod shortcode you can choose to order products by predefined values but you can also sort products by custom meta field using the code below and اس کے اندر یہ آ رہے ہیں آرگومنٹس انہوں آرگومنٹس کے اندر آپ اپنی ویلیوز کو ایڈ کر سکتے ہیں تو ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ کیوری چل رہی ہو پرادکس کی اس کے اندر آپ اپنی میٹا کیوری ایڈ کر دیں جو اب بات کریں پرائیس کی پرائیس اگزیسٹ کرتی ہے کہاں پہ پہلے یہ چیک کرتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنی ایکسپرٹیز ہیں تو دنیا میں پروگرامز اویلیبل ہیں جہاں پہ اپنی سکلز کو پروف کریں اچھا آگے آجاتے ہیں جو ہم بات کر رہے تھے کہ پروڈکٹ کی پرائیس کہاں پہ اگزیسٹ کرتی ہے لوکل اوز پی ایشوی میں جاتے ہیں یہاں پہ آپ کی ڈیٹا بیس اگزیسٹ کرتی ہے ڈیٹا بیس ہے ہماری چی ای کامرس اور ای کامرس کے اندر ہمارے پاس ٹیبل ہے پوسٹ کا پوسٹ کے اندر اگر ہم جائیں گے یہاں پہ سرچ لگائیں سرچ اور پروڈکٹ ٹائپ پوسٹ ٹائپ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ہاں پہ لائک کا پرشنٹیز اپریٹر یوز کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس آجیں گی ساری کی ساری وہ والی پوسٹ ہیں جو کہ پروڈکٹ کی ہیں ٹھیک ہے پوسٹ ٹائپ پروڈکٹ یعنی بیسیکلی ورڈپیس پوسٹ کا ٹیبل ہی یوز ہو رہا ہے پروڈکٹس کے سٹور کروانے کے لیے بھی تو آپ کی ساری ساری پروڈکٹس اسی ٹیبل میں اب ان پروڈکٹس کی پرائیس کدھر ہے جیسے اگر میں بات کرتا ہوں پروڈکٹ پرائیس کا نمبر ٹرٹی سکھ پروڈکٹس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آکے اگر ہم سرچ کرتے ہیں پوست ٹائپ پروڈکٹ آئی ڈی تھرٹی سکس تو وومن ٹریول بیگ یہ وومن ٹریول بیگ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمیں یہاں سے مل گیا وومن ٹریول بیگ اب اس وومن ٹریول بیگ کی پرائس کی در ہے یہاں پہ تو منشن نہیں ہے تو پوست میٹا کی ٹیبل کے اندر اس پوست اس پروڈک سے ریلیٹیڈ جتنا بھی میٹا ڈیٹا ہے اس کی پرائس اس کی ریٹنگ سارا کچھ یہاں پہ سٹور ہوگا تو اس پروڈک کی آئی ڈی ہے تھرٹی سکس تو تھرٹی سکس یہاں پہ آپ سرچ کریں گے پوست آئی ڈی تھرٹی سکس کی ساری ویلیوز لے ہو تو تھرٹی سکس سے ریلیٹڈ جو تھرٹی سکس پوست آئی ڈی ہے پوست کے ٹیبل میں تھرٹی سکس انٹر ہی ہے اس کا ریلیٹڈ سارا ڈیٹا یہاں پہ آپ کو ملے گی اس کی پرائس اس کی یو یہ ہے ٹوٹل سیلز دو ٹیک سٹیٹس یہ ہے سٹاک نو بیک آرڈر سوڑڈ نو ویچول نو ڈاؤنلوڈ نو یہ ساری اپنے ایڈمین میں دیکھیں گے سٹاک سٹیٹس ان سٹاک ہے اور اس کے بعد ریگولر پرائس یہ ہے ریگولر پرائس اور یہ ہے سیل پرائس ٹھیک ہے اگر سیل پرائس ادیسٹ کرتی ہوگی میٹا کیوری یعنی وہ کیوری جو آپ میٹا ٹیبل کے اندر رن کرتے ہیں پوست کے میٹا ٹیبل میں جو رن کرتے ہیں that is your میٹا کیوری تو میٹا کیوری آپ کی ورڈپیس کیوری کے اندر ہی اگزیسٹ کرتی ہے ڈبلیو پی کیوری کلاس کے اندر ہی آپ اپنی میٹا کیوری دے سکتے ہیں اور یہاں پہ میٹا کیوری کی کلاس علیدہ بھی آپ کے پاس یہاں پہ ایویلیبل ہے is a class ورڈپیس کیوری ورڈپیس کیوری مجھے اور میٹا کی آپ نے دینی ہے میٹا ویلیو دینی ہے میٹا ٹائپ دینی ہے میٹا کمپیریزن دینا یہ چار اٹریبیوٹس ہیں یہاں پہ آپ کی دے دیں گے ریگولر پرائیس ویلیو دے دیں گے پائیو ہندرڈ ٹائپ دے دیں گے سٹرنگ اور میٹا کمپیر میں دیں گے لیس تن یعنی جہاں جہاں پرائیس پانچوں سے کم ہے وہ والی ساری پروڈٹس اٹھا کے لیے آن تو یہ ریلیشن آپ کا ہوگا ریلیشن اور ارے میں آپ یہاں پہ ویلیوز دے دیں گے ٹھیک ہے اور ویلیو کیوری کے اندر آپ کی جو میٹا میٹا کیوری یہ ویلیبل آپ کا ٹھیک ہے یہاں پہ میٹا کیوری پروائیڈ کرتے ہیں اگر میٹا ٹیبل میں ساتھ ہی آپ نے سرچ کرنی ہو تو رہا ہوں اور اپنے پاس یہاں پہ لے آتا ہوں اب یہ میرا پیج ہے اور اس پیج کے اندر آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ والی پروڈٹس آج ہیں جن کی پرائیس پانچ سو سے کم ہے ٹھیک ہے تو پہلے وہ پروڈٹس نکالتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ کیا بہتر طریقہ ہے اس کو اپنے پیج کے اندر ڈسپلے کروانے کا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی جو ریکوائیڈ پوس ٹائپ ہے دیٹس پروڈکٹ تو یہاں پہ پروڈکٹ دیں گے اور میٹا کی آپ کو یہاں پہ فیلال کوئی نہیں چاہیے آرڈر بائی میٹا ویلیو نمبر یہ بنی چاہیے آرڈر سینڈنگ آجائے لیمٹ میں آپ کو چاہیے لیٹس پوز بیس انٹریز ٹھیک ہے میٹا کی میں آپ لگاتے ہیں کہ اس پروڈٹس کی جو ریغولر پرائیس ہے اب ریغولر پرائیس آپ کے پاس جو ہے وہ آفیلیبل ہے یہاں پہ اس پوڑر کے اس پروڈร کے اندر ٹونٹی اور ایٹین یہ ریغولر پرائیس ہاتھ کی تو ریگولر پرائیس کی آپ کی کی اس کی ویلیو آپ کیا دینا چاہ رہے ہیں پانچ سو یہاں پہ اب آرے بھی دے سکتے ہیں ملٹی پل ویلیوز بھی دے سکتے ہیں کہ جہاں ریگلر پائس پانچ سو چار سو تین سو دو سو ہو یعنی جس اس پرد کی پرائس یا پانچ سو ہے یا چار سو یا تین سو یا دو سو ہے یہاں پہ آپ ایکول لگا دیں جو اس کے ایکول آتی ہے وہ آ جائے گی تو ہمیں یہاں پہ ایک ہی ویلی چھائیے ارے رائٹ ناؤ نہیں چھائیے تو ہم یا ارے میں بھی سنگل ویلی اب دے سکتے ہیں اگر آپ دینا چاہیے تو میں یہاں پہ سیمپل ویلی دے رہا ہوں اور یہاں پہ دے رہا ہوں ریگلر پرائس is less than five hundred مجھے وہ ساری پرڈکٹ شہی ہیں تو ڈبلی بی کیوری اس کیوری یہ جو کیوری ہے is equal to new ڈبلی بی کیوری یہ طریقہ کا آ رہا ہے کسی بھی کلاس کے کنسٹرکٹر کو گوال کرنے کا جس سے آپ کو ایک اوبجیکٹ میں لے گا وہ اوبجیکٹ اس میں سٹور ہو جائے گا اب جب یہ اوبجیکٹ آئے گا تو بائی ڈیفالٹس کے اندر آپ کے پاس کیوری رن ہوگی وی ڈیزلٹس بھی آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس پورے اوبجیکٹ کو دیکھتے ہیں اچھا جی پوسٹ ہے پروڈکٹ ہے لیمٹ ٹونٹی ہے اور یہ ساری ویلیز آپ نے لگائی ہیں اور کیا ڈیٹ آیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس دیٹ آیا ہے یہ نہیں یہ کیوں ری لگ رہی ہے آپ کے پاس پانچ سو سے کم ہمیں ساری ویلیز جو چاہیئے تھی وہ یہاں پہ نہیں آئیں ٹھیک ہے اب اس کی ریزن ہو سکتی ہے ریزن کیا ہو سکتی ہے آپ کی پوسٹ میں فالٹ ہو سکتا ہے آپ کی پوسٹ ٹائپ ٹھیک نہیں ہے یا فالٹ ہو سکتا ہے آپ کی کی کے اندر تو پہلے پوسٹ ٹائپ دیکھتے ہیں تو پوسٹ ٹائپ ہے ہمارے پاس یہاں پہ پر پروڈکٹ پوسٹ ٹائپ ٹھیک ہے اور کی ہے پوسٹ ٹائپ 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 ٹ دوسری آگئی ہے سپورٹس ساؤس دوسری پروڈکٹ ان کو ایک دور دیکھتے ہیں کیا ان کے جو پرائسیز ہیں وہ پانچ سو سے کم ہیں یعنی پروڈکٹ نمبر سترہ پروڈکٹ نمبر اٹھارہ پروڈکٹ نمبر اکیس پروڈکٹ نمبر چوبیس سو لیٹس کوو ٹو دس پیج پندرہ ستارہ اکیس اک چوبیس تو یہاں پہ آپ ان لگا لیں اور یہاں پہ کومہ سپریٹیڈ آئیڈیز دے لیں پندرہ ستارہ اکیس چوبیس اگلے پڈ labor separate جو ہے آپ کے پاس بھرے پڈرہ کی پرائیس آپ کے پاس آ رہی ہے جدی ٹونٹی ٹھیک ہے اور سترہ کی پرائیس آپ کے پاس آ رہی ہے تو اب آٹھارہ اور اس کے بعد آپ کے پاس آگئی اکیس ولی اکیس کی اٹھارہ اور چوبیس کی آپ کے پاس آگئی ہے پنتالیس تو ساری پانچ سو سے کم ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب آپ کی کنڈیشن میچ کی ہے اور آپ کے پاس ریزلٹس آگئے ہیں اب اس ریزلٹ کو آپ جس طرح مردی اپنی ایسٹی ایمل جنریٹس سے کروا لیں اور اس کو ڈسپلے کروا دیں وہاں پہ اپنے اس پیسیفک پوزیشن پہ جہاں پہ بھی آپ اس کو ڈسپلے کروانا شاہ رہے ہیں تو یہ اس طرح سے آپ کے ایک میٹا کیوری رہن ہوتی ہے تو ڈھبلی بی کیوری کی کلاس جو ہے وہ بہت پاورفل چیز ہے آپ کو ڈیٹا بیس سے کسی طرح کا بھی ڈیٹا چاہیے آپ صرف ریکوارڈ اٹریبوٹس پروائیڈ کریں اور اگر آپ کو پوسٹ کے میٹا سے بھی ڈیٹا چاہیے تو آپ وہ بھی وہاں پہ پروائیڈ کریں اگر آپ کو کٹیگری سے ریلیٹڈ کوئی چیز سہی ہے تو کٹیگری کے ریلیٹڈ آپ دیں تو اس سے آپ اپنی مرضی کا ہر طرح کا ڈیٹا لیں اور اس کو ڈسپلے کروا دیں ٹھیک ہو گیا اب دوسری چیز یہ کہ کیا اس کی جو ساری کی ساری ڈیزائننگ ہے وہ میں خود کرنے بیٹھوں اگر میں خود کرنے بیٹھتا ہوں تو what i can do is آہ اس انڈیکس میں میرے پاس سارا ڈیٹا آ رہا ہے پہلے وہ انڈیکس پک کرتے ہیں پوسٹ کا انڈیکس ہے ٹھیک ہے پوسٹ کا انڈیکس ہے جو کہ ایک ایک ارے ہے اور اوپر جو بیسک ہمارا جو آبچیکٹ جو وریبل ہے وہ ایک آبچیکٹ ہے تو یہاں پہ کنڈیشن لگاتے ہیں if not empty dollar کیوری کا جو جو ڈیٹا میمبر ہے پوسٹ اگر وہ ایمٹی نہیں ہے تو پروڈکس یہاں پہ لکھتو آہ پروڈکس پروڈکس نہ لیکھو وریبل چینج کر لو کوشش کرو کوئی ایسا وریبل ہو جو کسٹم ہو کسٹم پروڈکس ٹھیک ہے is equal to dollar کیوری جہاں سے سارا ڈیٹا اس وریبل میں آ جائے گا اس وریبل کے اوپر آپ چلائیں لوب ایک اور ایچ ڈالر کسٹم پروڈکس ٹھیک ہے اس کی ٹو ویلیو تو یہ جو آپ کے پاس ڈالر کنورڈ کر لیں اس چیز کے اندر ڈالر کنٹرول سیکچر کا ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کلوز کرے اور اپنی ساری کی ساری ساری ایسٹی ایمل دیں اور دیو کے اندر آپ لینا چاہ رہے ہیں کسی بھی پروڈٹ کی وہ اچھا بولتے ہیں پرائیس اور اس کی پکچر تو آسان سا طریقہ ہے سارا ڈیٹا آپ کے پاس یہاں یہاں پہ آ رہا ہے آپ کے پاس اگر پوسٹ کی آئی ڈی آ رہی ہے تو آپ کے پاس تقریباً ہر چیز آ رہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کوئی سپیسیفک کی لے ہیں تو آپ میٹا کی بھی لے سکتے ہیں جو میٹا کی کا آپ کے پاس یہاں پہ ویریبل آ رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ریزلٹ کے اندر صرف پروڈٹس نہ آئیں پروڈٹس کے ساتھ ساتھ ان کی پرائیس بھی آ گئے تو آپ کو میٹا کی بھی دینی پڑیں گی یہ میٹا کے ٹیبل سے کون 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 سی کی ریکوائیڈ ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس میٹا کی کا ایک ہے ویریبل میٹا کی میٹا کی میٹا کی دیٹ مسٹ آلسو بی پریزنڈ ان دکیوری تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا اس میں ہم کوئی آرے دے سکتے ہیں اگر ہم ایک سے زیادہ شاہی ہے ملٹیپل میٹا کیز یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ میٹا کی is a string custom field key ڈیوٹی تو پیج رن ہو جائے گا ہمیں ریزرٹ شو کروانے ہیں تو ریزرٹ شو کروانے کے لیے آپ یہاں پر ایکو لگا دیں پری لگا دیں یہاں پرنٹ لگا دیں ایکزٹ لگا دیں تو یہاں پر ریگلر پرائز آ رہا ہے کے نہیں نو it is not fetched yet let's read it out ایک تفہہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ میٹا کیا کرتی ہے میٹا کی کا کام کیا ہے میٹا کی دسپلی پوست میٹا کی کلر نوٹ لائک بلو میٹا کی موسیقی 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 یہ بھی کیوری دی ہوئی ہے میٹا کی ویلیو 22 میٹا کی پرائز کمپیر لیسن ایک ویلیو یہاں ساپ کے پاس ساری کی ساری پوستیں آ جائیں گی پٹ اصل جو چیز ہے کہ ہمارے پاس یہ کی بھی آنی شاید میٹا کیوری ٹیک سین ارے دیس میٹا کیوری میکن اس کا ایک سلوشن آلٹرنیٹیو بھی ہمارے پاس ہے رائٹ ناو یہ سلوشن ہمارا ورک آٹ نہیں کر رہا تو ہم اسے بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ پوست کی ای ڈی ہمارے پاس کس ہے جس چو چک رامے پاس گئی پاس میں البحارس آوڈ score اس کا دین گئی اس واس کیا ہے کہ ہمارے پاس ویلیو کے اندر ڈیٹا آ رہا ہے تو ویلیو کے اندر جو ڈیٹا ہمارے پاس وہ کس طرح کا ہے کہ ہمارے پاس آئی ڈی اویلیبل ہے تو آئی ڈی سے ہم سارا کچھ لے سکتے ہیں اب کیسے لے سکتے ہیں اگر ہم سرچ کریں کٹ پوسٹ میٹا دس فنکشن گفز اس میٹا ویلیو اینی پوسٹ ٹھیک ہے تو ہم لوپ کے اندر ہی سے کال کر لیں گے اور ون بے ون اس سے ہم اپنی ساری پرائسز ہیں وہ لیتے جائیں گے یہاں پھر پروڈکٹ آئی ڈی دیں گے اور وہ کی دیں گے اور وہ ہمیں ویلیو مل جائے گی ہر پروڈکٹ کی پرائس کی ایک کام ہم یہ کریں گے دوسرا ہمیں تھامنیل چاہیے پروڈکٹ تھامنیل او کامرس ٹھیک ہے تو کو فنکشن اس کا بھی اویلیبل ہوگا جس سے ہم جو ہے پروڈکٹ تھامنیل لے سکتے ہیں پورا اوبجیکٹ پاس کر دیں اس کو ہم نے اولیڈی بھی یوز کیا بھئی پورا یوریل آپ کو دے دے گا اس یوریل کو آپ پر ڈسپلی کروا سکتے ہیں سو لیٹس ڈو دائٹ یہاں پہ ہم کلاس لگا دیتے ہیں پروڈکٹ کیا آئیٹم کی اس آئیٹم کے اندر ہم ڈیب لگاتے ہیں ڈیب کلاس اور یہاں پہ پرائس یہاں پہ پرائس ڈسپلی کروا دیں گے اور نیچے والی ڈیب کے اندر ہم لیٹس سپوز جو ہے اپنی تھامنیل وہ ڈسپلی کروا دیں گے تو ذرا ریورٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہی جب بھی یہ فنکشن چلے تو پورے کا پورا یہاں پہ آپ انٹیجر بھی دے سکتے ہیں آئی ڈی اور یہاں پہ پوسٹ اوبجیکٹ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے سو میں پورے کا پورا ویلیو کیونکہ میرے پاس اوبجیکٹ آ رہا ہے تو پورا ویلیو کا اوبجیکٹ دے رہا ہوں اور سائز میں مجھے پوسٹ ہامنیل کا ہی سائز چاہیے تو میں سیمپل یہ سٹرنگ پاس کر دوں گا ٹھیک ہے کہ پوسٹ ہامنیل جو ہے مجھے ملے تو یہ یو آرل یہاں پہ آ جائے گا ایمیج انٹرسکور یو آرل اس کو میں کافی کرتا ہوں اور یہاں پہ اپنے سورچ میں پرنٹ کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ جب سٹی ایمل پرنٹ ہو تو آٹومیٹکلی براوزر اس یو آرل سے جو ہے وہ فیچ کر لے ایمیج کو اور دوسری چیز جو ہے مجھے چاہیے تھی پرائس اس کے لیے پرائس کے لیے میرے پاس فنکشن ہے گیٹ پوسٹ میٹا اور اس سے میں اپنی پرڈٹ کی آئی ڈی پاس کرو گا تو ویلیو کے اندر میرے پاس آئی ڈی کا اٹری بیٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں فر دیکھیں کہ دوبارہ ویلیو کے اندر یہ ویلیو ابجکٹ ہے پورا اس کے اندر آئی ڈی کا اٹری بیٹ ہے تو آئی ڈی پاس کروں گا سات کی پاس کروں گا یہاں پر پریس کی کی دیتا ہوں یہاں پر نے آیا مجھے سنگل ویلیو چاہیے اس کی چاہئے آپ یہاں پر پرائیس دی دیں ٹھیک ہے اور وہ پرائس آپ یہاں پہ ڈسپلی کروا رہے ہیں ڈسپلی کروا رہے ہیں ڈسپلی کے اندر ڈالر پرائیس یہ ہے اس پیج کو ریفرش کرتے ہیں تو یہ پرڈکٹس آگیں پرائیس ڈسپلی نہیں ہو رہی پرائیس کس لیے ڈسپلی نہیں ہو رہی میٹا کی سمٹیمز پرائیس تو اگزیکٹ کی ہے اور کہیں روز میں پرائیس آ رہی تھی کہیں نہیں آ رہی تھی تو آپ اس کو یہاں پر ریگلر پرائیس سے ہی کنورٹ کر رہے ہیں اور دوسری چیز ہے اس کی ویزیبیلیٹی ویزیبیلیٹی جو ہے وہ سمٹیمز آپ کی پرائیس ہے وہ آپ کی ایمیج کے پیچھے اگر ہائیڈ ہو رہی ہے تو آپ کی ایسٹی ایمل کا ایشو اسٹائلنگ کا ایشو ہے پہلے تو یہ بہت سائز جو ہے وہ تھامنیل بہت زیادہ ہے مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے یہاں پہ ارے میں سائز ہے یہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ کا تو یہاں ایک ہنڈرڈیٹ آگیں اس لیے واقعی کے پیچھے دیکھیں تو اس میں ارے پاس کر دوں گا اور اس میں اپنی ویٹ فور ہائیڈ دے دوں گا اس سے بڑا میرے پاس ڈیٹا نہیں آنا چاہیے ایمیج کا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ایمیجز جو ہیں میرے پاس ان لائن آ جانی چاہیے اور اگر یہ بوٹسٹرپ بیسٹ ہے تو we can use something called call dash SM dash ایک لائن میں چاہتے ہیں تو تین تین کے کولم ہم بنا سکتے ہیں پی فیش کرتے ہیں let's have a look into html ایک دوسری کے سامنے نہیں آئیں that can be because of sm3 because this is large screen so we'll have to use call dash md dash 3 also this is x let's also play lg why it is not doing that let's watch bootstrap رو لگائیں اوپر نیچے رو لگائیں رو لگائیں گائیں 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 مجھے آپ کے پاس آپ کی ایمیجز آگئیں جن کی پریسز یہ آ رہی ہیں ساتھ ڈالر صائن کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں اور ڈالر صائن کے لیے آپ ورڈ پریس ڈی ایس ڈی ایمال ڈٹی ڈی ایس ڈی ایمال ڈٹی ڈی ایمال ڈکوڑ پورڈ ڈڈر ڈر ڈکوڑ ڈکوڑ کروائیں یہاں پہ یہاں پہ ٹیس کرنے لوب کے اندر پرائس سے پہلے ہی آئے ٹھیک ہے اور دوسرا text line center آپ کا ہونا چاہیے پاس کا تو یہاں پہ style لگا لیں text line center فائل فائل کر لیں ٹھیک ہے تو this is something we got اب question ہے کسی کا product سے related وی وی کیوری سے related اور custom کیوری سے related ٹھیک ہے جس طرح سے آپ کی ورڈ پیس کی آپ کیوری رن کر رہتے ہیں سمید علی وو کامس کی بھی کیوری رن کر کے آپ data display کروا سکتے ہیں اور templates میں نے آپ کو already بتا دی ہیں یہ صرف card کا template تھا اب ہمیں ایک setting کرنی ہے کہ ہمارے پاس وو کامس advanced کا section ہے وہاں پہ cart بھی اسی کو pick کرنا تاکہ اسی پیج کے اوپر آئے اس کے لئے ہم کیا کریں گے واپس جائیں گے یہاں پہ وو کامس اور وو کامس کی settings میں اور advanced section میں اور اس section اندر جا کے ہم اس پیج کو pick کر لیں گے اس پیج کا name کیا ہے ہمارے پاس اس پیج کا اس کا name card ہی ہے اس کا name کرنے custom card اکے admin سے ہمیں اس کو open کرنے میں اور pick کرنے میں بھی یہ سانی ہے refresh کریں ہی آگا custom card اس کو آپ نے pick کر لیا اور save کر لیا اب آپ کوئی بھی product to card کریں گے تو you will definitely come to this page home page پہ آتے ہیں اور کوئی product کر دیتے ہیں یہاں سے مارڈن سنگلاسس اور یہاں سے کلک کرتے ہیں تو ہمارا کارڈ پر جو کسٹمائزد ہے یہ وہ پرورٹس ہیں جو پرورٹس سے ڈاؤن ہے پنٹی لیمٹ لگی ہوئی ہے یہ بیسلن پرورٹس ہیں یہ سیل پرورٹس ہیں اور یہ نیچے میری کارڈ آ رہی ہے یہاں سے پرورٹس چیک آٹ کروں گا تو اگلا پیج میرا کونس ہے چیک آٹ کا جہاں پہ مجھے اپنا سارا بلنگ اٹریس وغیرہ انٹر کرنا ہے اس پیج کو بھی آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اگین رائٹ سائٹ پہ شائد باہر آ رہی ہے جو کہ اگر مجھے نہیں چاہیے تم اپنے ٹیمپلیٹ لی آؤٹ کو چینج کر لوں گا اور یہ چیک آٹ کا پیج بھی ایڈمن میں نہیں اگزسٹ کرتا ہے اگر میں یہاں پہ جاتا ہوں آل پیجز میں یہاں پہ چیک آٹ کا پیج ہوگا اور اس کا ٹیمپلیٹ اگر میرے پاس فل ویٹھ آ رہا ہے تو میں فل ویٹھ پک کر لیتا ہوں تاکہ سائیڈ بار ڈسپلی نہ ہو یہ چیک آٹ ہے ایڈٹ کرتے ہیں اور فل ویٹھ فل ویٹھ اپ ڈیٹ واپس آتے ہیں اپنے چیک آٹ کے پیج پہ ریفلیش کرتے ہیں چیک کرتے ہیں یہ سائیڈ سائیڈ بار امٹی ہوئی ہے یا نہیں چلیں جی سائیڈ بار آپ کی ختم ہو گئی ہے اور آپ کا پیج فل ویٹھ ہو گیا یہاں سے اب آپ کو اپنی آئٹمز ڈیٹیلز انٹر کریں آٹر پلیس کریں اور آپ کا آٹر جو ہے وہ ویل بی ریڈی فور پروسیسنگ انڈ شپمنٹ وانس تا یوزر کنفرم دیٹ یہاں تک اگر کسی کا کوئی قوشن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں چیزیں ٹف تو نہیں ہو گئی اس پوائنٹ پہ آگے آپ کو لگتا ہوگی مشکل ہو گیا کام بس کر دینا چاہیے یا آگے جانا چاہیے جی حمزہ حمزہ آپ نے قوشن کیا تھا یہ پھائنٹ سے کام والی پروس کا موسیقی سکتے ہیں موسیقی 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 کے فولڈ کے اندر let's suppose یہاں پہ ایک نیا فولڈر create کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں freelancing آگے اپنا name لکھ دیتا ہوں جیسے وقاس علی اور create کرنے کے بعد اسی فولڈر کے اندر میں یہاں پہ ایک نیا فولڈر create کرتا ہوں upwork اور اس فولڈر کے اندر میں اپنا یہ والا جو جوب پرپوزل اوپر جوب جو جوب کی requirement آ رہی ہو نیچے میرا proposal آ رہا ہوں میں نے screenshot اس میں کیا save اور اس کے بعد میں اس فولڈر کو جو ہے upload کر دیتا ہوں اپنے پاس google tribe کے اوپر ٹھیک ہے tribe.google.com کے اوپر گیا اور اس کو میں نے وہاں پہ share کر دیا اور وہاں پہ share کر کے جو ہے وہ آپ میرے ساتھ میرے ای میل پہ اپنے proposal جاؤ اور share کر دیں جیسے new میں جا کے میں upload کر سکتا ہوں پورے کا پورا folder folder upload کرتا ہوں یہاں سے میرے پاس documents میں وہ folder available ہے اور اس کو میں نے upload کیا upload کر کے جو ہے اس کو میں share کر دیتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ over email ٹھیک ہے جیسے آپ میرے ساتھ over email share کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو یہ folder آپ کے پاس آ گیا اس پہ کلک کیا یہ folder ہے یہاں سے share کریں تو آپ جب میرے ساتھ شیئر کر دیں گے اور آپ regularly اس کے اندر صرف اپنے proposal update کرتے جائیں گے تو i'll be having a tap on what you are doing اور میں lecture کے جو next ہمارے پاس ایک گھنٹہ ہمارا اس کا ہے lecture کا start میں ہم لوگ اس پہ آ جاتے ہیں documentation اس کے اوپر theory کے اوپر اور tactical جو code اس کے اوپر اور ایک گھنٹہ اگلا جو ہے i can come to this point کہ جو لوگ regularly update کر رہے ہیں اپنے folders کو ان کے جو problems آ رہے ہیں by request کے اندر یا proposals کے اندر جو mistake کر رہے ہیں میں ان کو یہاں پہ بتا سکتا ہوں کہ یہ proposal ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے آپ کو یہ چیز بتانے چاہیے تاکہ آپ کی daily basis پہ سب کی کوئی جو issues ہیں وہ resolve ہوتے جائیں because میرے پاس ادھر کوئی mechanism نہیں ہے we have been told to communicate one way دو گھنٹے کا lecture ہے تو we have to do it two hours we cannot do zoom or any other thing in this time so یہ دو گھنٹے کا جو time ہے اس کے اندر میرے پاس ایک ہی solution ہے کہ اگر آپ کی طرح سے میرے پاس یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو میں آپ کو discuss کر دیا کروں گا یہاں پہ کیونکہ میرے پاس data ہوگا تو میں آپ کو show کروا سکتا ہوں so no skype no zooms only facebook so facebook so facebook میں one way communication اس طرح ہو سکتی ہے اب data دے دیں اور میں اس کو daily basis پہ check کر کے دیورنگ our lecture i can share screen with you and open the proposals and i can share with you کہ کہاں کہاں آپ کے proposals میں issue ہے اور اس کو کیسے sort out کرنا ہے ٹھیک ہے تو email address میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں this is my email address اور group کے اندر میں وہاں پہ لگا دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ مجھے اپنے proposals ہیں share کر سکتے ہیں make three folders add your screen chart so buy request and proposal in those and share it with me so i can provide feedback in live lecture اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی solution ہے تو you can tell me مورد بارawi مجھے ٹھیک ہے مجھے ٹھیک ہے ہمٹ موسیقی 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 ہمجھا تھا یا حمزہ باک تھا شاید. اگر آپ کے questions ہیں تو you can ask me about the product or the service you are trying to provide to your client. ہم دیکھ چکے ہیں آرکائیوز کا ہمیں آلیڈی پاتا ہے جس طرح سے آپ کی سیمپل پوست کی آرکائیو ہوتی ہے اسی طرح سے آپ کی یہ پروڈکٹ کے آرکائیوز بھی ہوتے ہیں تقریباً سیمیلر کانسیپٹ ہے ڈیفرنٹ نہیں ہے ایک چیز جو کومن آپ کو پورٹلز کے پر ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یوزرز جو ہیں وہ جب پروڈکٹ سے ان کو بائے کرتے ہیں تو پلائنٹ کی ریکوارمنٹ ہی ہوتی ہے کہ ایمیل چلی دیا اور ایمیل کے اندر یہ یہ ڈیٹیلز جانی شاہی ہیں تو ایمیل ٹیمپلٹس جہاں ان کو آوریڈ کرنا ہمیں آنا چاہیے تو فرسٹ آف آل پروڈکٹ سے ڈیٹا تو ہم نے لینا سیکھ لیا ہے لیکن ہاو ویل گیٹ آ ڈیٹا فرم آرڈر آرڈر سے ڈیٹا لینا بھی کافی کام آویلیبل ہوتا ہے اب ور کے اوپر اور آرڈر سے ڈیٹا کیسے لینا ہے اور ایمیل ٹیمپلٹس کو کیسے چینج کرنا ہے اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے in the next lecture اس کے علاوہ hooks کی بات ہم لوگ کر رہے تھے کسٹمائزیشن کے اندر اگر آپ کو کوئی ڈیٹا پاس آن کرانا ہے جیسے اگر کوئی بندہ آ کے آپ کی کوئی پروڈکٹ جو ہے اس کو وہ بائی کرتا ہے اور آپ کا کلائنٹ وہاں پہ کوئی کسٹم ریکوائرمنٹ رکھ دیتا ہے کسٹم ریکوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی یوزر آ کے جو ہے وہ جسے آپ سمجھ لیں کہ کوئی یوزر آتا ہے اور وہ آ کے کسی چیز کو بک کرتا ہے کسی سرویس کو بک کرتا ہے اور سرویس جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ کچھ دن میں آویلیبل ہے جیسے ریسٹورنٹ بکنگ کی سائٹ کی اب بات کر لیں یا ہوتیل بکنگ کی بات کر لیں تو کچھ ایسی سرویسز ہیں یہ جو کہ کچھ سپیسیفک ڈیٹس میں ان کے ڈیفرنٹ ریٹس ہوتے ہیں اور ان کی اویلیبلیٹی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے بکنگ کے اوپر اگر آلیڈی جیسے آپ کسی کارٹیج پہ کسی کسی ریزورٹ میں کوئی سپیشل روم کوئی بک کروانا چاہ رہے ہیں سوٹ بک کروانا چاہ رہے ہیں اگر وہ اویلیبل ہوگا تو آپ کو ملے گا تو آپ کو کوئی اس طرح کی سرویس یا اس طرح کی پروڈٹ میں کام کرنا پڑ جائے جہاں پہ آپ کو اویلیبلیٹی کا بھی یشو ہے تو سمٹائمز آپ کو ڈیٹا کو پاس آن کرانا پڑتا ہے فرم دے فرنٹ اینٹ ورز آرڈر سکرین اور پھر وہاں سے آپ کو انفرمیشن کو منیج بھی کرنا پڑتا ہے جیسے میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے مری جاؤں اور مری پوٹنے سے پہلے لیٹ سپوز مال روڈ کے اوپر کوئی جی پی او چاک کے اوپر کوئی ایک سپیشل ہوتیل ہے تو اس کا کوئی کمرہ میرے لیے بک ہو جائے تو کوئی سائٹ اس طرح کی ہو کہ جو آپ کو اویلیبلیٹی فو کروا دے کہ کیا یہ کمرہ بھی بکنگ کے لیے اویلیبل ہے یا نہیں یا اگر آپ بکنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو کس ٹیٹ سے کس ٹیٹ تک کی بکنگ کرنا چاہ بکنگ کرنا چاہیے تو آپ کو کسٹمائزیشن کرنی ہی پڑھ جائے اور پڑک کے ساتھ کسٹم ڈیٹا لے کے جانا پڑھ جائے ویڈ آرڈر اور اس کو اب بعد میں آپ کو ایڈمن کو پاس بھی کرونا ہے جیسے میں یارہ سے لے کے چودہ طریق تک کا کوئی بھی روم بک کرتا ہوں اور اس اس تین دن کا جو ریٹ ہے وہ میرا ملٹیپلائے ہو جائے گا مطلب ایک دن کا اگر مجھے کمرہ بل رہا ہے بیس ڈالر کا تین دن کا مجھے سکسٹی ڈالر پے کرنا ہے تو مجھے کس طرح سے اس سارے سٹرکچر کو بنانا ہے کہ میں اس کو کلائنٹ سیٹ سے لے کے ایڈمن سیٹ تک لے کے جاؤں جہاں پہ میرے ڈیٹس بھی منشن ہوں آرڈر کے اندر کے یوزر نے کیا کیا ڈیٹ پک کی تھی کون سا روم پک کیا تھا کتنے دن پک کیے تھے اس کا نیم کیا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور اس کے بعد یوزر جو ہے وہ پرائس بھی سکسٹی ڈالر پے کرے اور ساتھ ساتھ جب آرڈر کمپلیٹ ہو جائے یا بکنگ کمپلیٹ ہو جائے تو یوزر کو ایک ای میل سے لی جائے اس میں اس کی بکنگ کی ڈیٹیلز بھی ہو کہ اس بندے نے جو ہے وہ جو بکنگ کی تھی وہ جو بکنگ ہے وہ کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک کی ہے تو سم ٹائمز آپ کو اس طرح کی سنیریوز کے اندر پڑ جاتا ہے from user and user سے ڈیٹا لے کے ایڈمن تک اور اس کے دیٹیلز کو کنفرم کر کے ہیزر کو واپس ای میل میں بیجھنا ہے تو یہ ایک ایسا پروسس ہے جس میں کافی ساری کسٹمائزیشن ہو جاتی ہے تو میری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھ کے بعد اس طرف جائیں تھوڑا سا ڈیٹا ہم کسٹم پوسن کرائیں اور جسے ہم لوگ جو ہے ایڈمن کے اندر کسٹم ڈیٹیلز کریں اور اس کے بعد ہم لوگ چیزیں فیچ کریں اور ای میل کے اندر سلسلیہ بھی کے کسٹم پوری کا سکتے ہیں پڑ جایے پیڈی ایسا اور کیسے ان کو project میں implement کرنا ہے اچھا ہاں سا کام ہے اور اس کے اندر اوبر لو کی ایکسٹینشن نیوز ہوتی ہے چونکہ آپ کو اپنے ایک بنانی ہے دوسری وکس ڈاٹ کام کے اوپر کس طرح بناتے ہیں لٹ اف وک آن فائیور ریٹ ناو جہاں پہ آپ کو ٹونٹی ٹورٹی 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 ہنڈڈ ڈالرز کا کام وکس کا مل جاتا ہے آپ کو وکس کے چچہ چاہیٹ پر اپنے آپ پوجھونٹ پا سی vorٹی ٹورٹی ٹورٹی جاتا ہے وکس چیهٹ سے پوچال کر سی ہن سٹر ریٹ doisャور موکر experimental ہیں دوسری کو پڑی ریٹی destinate یہ نہیں کہتے ہیں سیلنگ نکالیں اور ریلیونٹس نکالیں اور نیو ریولز نکالیں کیا کیا پروائیڈ کر رہے ہیں تینوں پیکجز کے اندر اور پرائیسز کیا کیا رکھی ہیں اس سے ریلیونٹ اپنی گگ بنائیں اور دو گگز آپ نے بنانی ہے شاپیفر ڈروپ شپنگ سٹور اور ویکس کے اوپر ویب شیٹ بنانا یہ دو گگز آپ نے کریئیٹ کرنی ہے جس سے آپ کی ارلی اپنی سٹارٹ ہو سکتی اور اتنا مشکل کانسپٹس نہیں ہے آپ کو جو ویڈیوز دوں گا دو انشاءاللہ اس میں آپ کی چیزیں کبر ہو جائیں گے ایک ایک دیتے کی ویڈیو ہے اس کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے شاپیفر ڈروپ شپنگ سٹور میں کلیٹ کر سکتا ہوں شاپیفر ڈروپ شپنگ سٹور آپ کو ایک سٹور جو ہے وہ دیکھن گیو اراؤنڈ 152 500 ڈالرز ڈیپنڈنگ پون ڈر کلائنٹ کلائنٹ آپ کو کس طرح کا ملتا ہے سم آف ماشرورز ڈر ایوڈ ڈوئنڈ ڈالرز ایک سٹور بنا گے دے رہے ہیں شاپیفر کا بکیز ان کی گگ رینک ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس ٹائم کیوں گول رہا کیونکہ آپ کی کسٹمایزیشن کے کانسپس ساری چیزیں کلیر ہو گئی ہیں شاپیفر ایوڈ پیس ٹھیک ہے اس سے کافی میچنگ ہے ایس 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 ایم ایس آپ کو کافی ساری چیزوں کا آئیڈیا ہو گیا وقس میں جائیں گے تو آپ کو وہاں بھی چیزوں کا کافی آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ تقریباً سیملر کنسپس ہیں آپ نے ڈریک وڈڈ آئیڈ وڈڈز کرنے اور ان کی شیٹنگ کرنی اور آپ کی ویب شیٹ پر ایڈی ہو جاتی ہے تو آپ اس طرف جائیں جہاں پر آپ کی سیلنگ جو ہے وہ انکریز ہو سکے تو شاپیفر ایڈ آئیڈ سٹور اور وکس یہ دو گگز آپ نے آج کمپلیٹ کرنی ہے this is your target for today اور ان دونوں کی جو ٹوٹوریل ہیں جہاں سے آپ ان کو کمپلیٹ کریں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تاکہ آپ اس کی سیلنگ سٹارٹ کر سکیں کوئی بھی کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے شاپی فائی کا اور وکس کا اس کو آپ سرویس پروائیڈ کر سکیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کر ورڈپیس سیکھا تو صرف ورڈپیس کے اوپر ہی رہنا ہے ورڈپیس ہے تھوڑا سا دائمیں بھی دیکھیں ویب فلو ٹرنڈنگ میں ہے ویب فلو ٹرنڈنگ میں ہے وکس ٹرنڈنگ میں ہے شاپی فائی اور روپ شوی ٹرنڈنگ میں ہے ویب فلو بھی آپ کو دکھا دھتا ہوں یہ ویب فلو ہے اگین ڈسس اوی ڈریکن ڈرو بیلڈر جیسے آپ اپنی پوری شائٹ بنا سکتے ہیں مجھے ایڈیا ہے ایک سب ڈومین کے اوپر ہوتی ہے اس کو لائیو ڈومین پر لانے کے لیے آپ کو پیسے بے کرنے پڑتے ہیں اور کچھ یہ سرویسز جانے کے پر منت شارج کرتی ہیں ٹھیک ہے شاپی فائی پر منت 30 ڈالر شارج کرتا ہے مجھے ایڈیا ہے 50 ڈالر شارج کرتا ہے اور جو ویب فلو ہے اس کی پرائسنگ یہاں پر دی ہوئی ہے سب سے فرائسے کرتے ہیں ٹھیک ہے Website میں کسٹم ڈومین نہیں ہے بیسک семь ڈالر بید ایوالی سال کیوں گا یا مہینے کا پندرہ ڈالر دیتے جائیں تو بارہ پندرہ آپ کے تقریباً یہ آہ بارہ انٹو پندرہ تقریباً آپ کے ایک سکی ڈالر بن جائیں گے ٹھیک ہے جو آپ کو پر منت کے ساتھ سے دینے پڑے تو آپ پیے کریں گے تو یہ پیسے آپ کے کلائنٹ ہی بے کریں گے یہ آپ کو پی نہیں کرنا ہے آپ اس پروسس کے اندر آہ سی ایم ایس نہیں ہوگا آپ کو ویب فلو کا اپنا جو بیسک آہ مل جائے گا مل جائے گا سی ڈی ایس مل جائے گا فارم سبمیشن ہنڈرڈ پیجز یہ آپ کر سکتے ہیں منتلی پچیس ہزار سے زیادہ وزیٹس نہیں ہو سکتے اگر پلائنٹ آپ کا سی ایم ایس اوپشن پہ جاتا ہے مہینے کے سولہ ڈالر مہینے کے بیس سولہ روپے کرے گا سال کے سولہ ڈالر بارہ جو بھی پرائیس آتی ہے وہ پے کرے گا اور اس میں آپ کو سی ایم ایس بھی مل جائے گا اور آپ ملٹیپل چیزیں بنا بھی چکتے ہیں سو ویب فلو ٹراب شپنگ کے لیے شاپی فائل اور وکس یہ تین ٹول آپ کے ایسے ہیں جو کہ آپ کو خود سیکھنے سیکھے بیگر ہمارے پاس ابھی وزیر ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ ساتھ چیزیں ساتھ لے کے چل سکوں اور کروا سکوں کیونکہ کسٹمائزیشن سے کچھ ریلیٹڈ ایمپورٹن کنسیپٹ ہے جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ پہ کلیر ہو جائے تاکہ کم از کم ایک ٹول کے آپ ایکشپرٹ بن جائیں سو یہ والے جو تین ہیں ان سے ریلیٹڈ جو بیس ٹوٹوریلز آئیل شیئر ویڈیو آپ ان کو سیکھیں اور ان سے ریلیٹڈ گیگز بنائیں اور ان کے اگر آپ کو کلائنٹس ملتے ہیں تو ڈیفنیٹلی ان کے ساتھ کام کریں کسی بھی دو بچوں سے میری بات ہو رہی تھی دیچنٹلی اور انہوں نے صرف اتنا کنسن شو کی ہے کہ سر ہم پرپوزل نہیں بھیج رہے کیوں نہیں بھیج رہے کہ ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے کہ ہم کام نہیں کر شکتے سو یہ یاد رکھنا کانفیڈنس تب تک نہیں ہے گا جب تک آپ ایک ادا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کر لیتے اس سے پہلے اگر آپ ڈرتے رہیں گے تو یہی سیچویشن رہے گی سکلز آپ جتنی بردی اچھی کر لیں اگر آپ اس کو کمپلیٹلی مارکٹ میں جا کے اپلائے نہیں کرتے آپ کو لرننگ نہیں ملتی کانفیڈنس نہیں ملتا سو گلت کر لیں ابھی کر لیں تاکہ بعد میں آپ کے پاس جو ہے وہ اتنا ٹائم ہو کہ آپ اس میں صحیح کر سکیں آج اگر آپ ڈر سے بیٹھے رہیں گے اور کریں گے نہیں تو کل آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا آج گلت کریں گے تو کل صحیح کریں گے سو پرائے سٹارٹ رائٹ ناؤ اور جو جو پرابلنز آپ کو آتی ہیں وہ میرے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ ان کا سلوشن نکل سکے ٹھیک ہے واپس پرپوزل کی طرف آ رہا ہوں کچھ بچوں کی کیوریز تھیں کہ پرپوزل کا نہیں پتہ لگ رہا جو بھیجے ہیں اس کے اندر ایک تو سکرین شورڈ میں نے دیکھیں اگر میں بھی بات کر رہا تھا کہ کافی سارے پرومیسنگ پرپوزل ہیں کہ جیسے اسمان سے تارے توڑ کے لے ایسا نہیں ہوتا کلائنٹ آلویز آلویز آلوکس فور مل رہا ہوں ٹھیک ہے سلوشن اوریینٹڈ پرپوزل لکھنے تو اپ وقت کے اوپر ورڈپیس سے ریلیٹڈ جو جاب ہیں تو ان کے اوپر تھوڑا سا میں واپس آتا ہوں مل رہا ہوں ٹھیک ہے مل رہا ہوں ٹھیک ہے مل رہا ہوں ٹھیک ہے ڈیو، اس پر کے مئنے پر، ڈیو پر پیوہ رہیی مطابق رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے sٹڑی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بائی ملٹیپل کٹیگریز ٹائم ڈیوریشن سٹائل ٹیچر ڈیفکلٹی لیور انٹیگریٹ آور ورڈکس ویڈیو پلیٹ فارم اس کے لیے آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جس کا نام ہے زوم کی سرویسز کو آپ اپنی اپی آئی انکلوڈ کر سکتے ہیں اپنی ویڈکس ویڈکس کے اندر اور اس کو لیٹر ہون آپ سیل کر سکتے ہیں تو ان کو پلیٹ فارم چاہیے جو ویڈیو سرویسز دے گا تو بیک اند کے پر آپ کو کوئی سٹرمی میڈیم چاہیے تو زوم کا سٹرمی میڈیم اگر آپ یوز کریں زوم کی اپی کو یوز کریں اور اس سے آپ جو ہے اپنا سسٹم جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس کلائنٹ کے پاس اپنی کوئی اکسٹر رقائرمنٹ ہو تو ڈپینڈ کرتا ہے اس طرح کی کلائنٹ ہو گیا آپ کا وہ ایکسپیرینس دے گا کہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ آپ نے اس طرح کیسے پر ایک بھی کام کیا ہے اور دوسرا اگر کلائنٹ کی اسٹری دیکھیں گے تو کجھے کے پبلک ون جوب پوستڈ ہائر ابھی بالکل فریش ہے اس نے خود کسی کو ہائر نہیں کیا وہاں تھوڑا سی اپلائی کر لیتے ہیں وانٹو نائن ہائٹس والے ہوں اور سیلیکٹ ایک کٹیگری آہ ویب بس ہی ورڈپس مینشن گیا ہے اوہ ویٹس اوکے اکی ایک ایک ایموردن کنسپ ہمارا اور بھی ہے جو ہم نے کور کرنا تھا جس میں ہم لوگ سرور سے لوکل پہ اور لوکل سے سرور پہ سائٹ کیسے لے کے جا سکتے ہیں اور سی فینل کیا چیز ہے will discuss that integrate Calendly on the website فوجدہ ہے FORوجدہ ہے Calendly besکلی آپ کا ایسا ویب شیئر ہے جو کیا آپ کو کلی اپنا پر مرسا سیکھپر کنی کی فیشیٹی ہے سکتے ہیں اور آپ اس پہ چائت بھی کر سکتے ہیں تو ویار وائد پس ڈی ویب شیئر ہے اس ویب شیئر ہےÉئے ویب شیئر ہے ہم نمی هاہ بکل ویان پیس پر ملک لی بی بی بیzent ویب شیئر ہے یہی بات جو میں آپ سے کر رہا تھا کہ کسٹمز کسٹمر والی سائیڈ پہ آکے کسٹمر اپنا کوئی ڈیٹا انٹر کرے اور اس کو اٹھا کے آپ کو لے کے جانا آرڈر کے اندر کیونکہ اب یہ ویڈ پیس کے اندر اس کو بلڈ کروانا چاہ رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اگر یہ کلنڈلی کا پاپ اپ ہوگا تو کلنڈلی کا پاپ اپ ویڈ پیس کے ٹیمپلیڈ میں آکے شو ہوگا وہاں سے بکنگ ہوگی اور ڈیٹا ویڈ سبمیشن بکنگ سبمی اگر میں اس کے دنو پاپ اپ نکل میں کا پاپ ہی ہوگا د Emily感じ. اس کا کا پاپ ہی ہوگا ہے تو آپ کو چکر مداندر واپ 2 عملاً گсь orada اک 회ter. Eleل 불mes stiplateris ile بتا они مجھےegenے na itself. باپ ہی ہے یہ Pamar LE深 ڈسرل spin پاپ ہے اور ہمیں اس کے ساتھ جانستنا اس کے لئے دوسر ب bought تو ہوا کسٹر ہے میں آدم ہے آروہ ISO signing کو بڈ سکتا ہے ہے آہا ہے تو کیلنڈلی کو دیکھ لیں ایک دفعہ یہ کیلنڈلی ڈاٹ کام ہے یہ دیا بھائی انٹیگریشنز انٹیگریشنز کے اوپر آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اپس پہ کلک کریں کیلنڈلی پور آئی فون اینڈرویڈ کروم فائر فوکس اچھا جی کیلنڈر سی ارم سیلز ویڈیو کانفرنسنگ میکنگ مارکٹنگ ٹولز پیممنٹ اینلیڈکس اپن کنیکٹرز ایڈرز جس میں چیک کرلیں ہو سکتا ہے ان کا ورڈپیس کا کوئی پلگ ان بھی اویلیبل ہو یا سمٹیمز کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کیا ہوتا ہے آپ صرف اور صرف ان کے ساتھ جو ہے سائن اپ کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ جائیں تو آپ کو آئی فرم مل جاتا ہے اس آئی فریم کو آپ نے صرف کوپی کر کے جس ویب شیٹ پہ آپ نے اس کو انٹیگریشن کرنی ہے وہاں پہ صرف آئی فریم آپ نے کوڈ میں جا کے رکھنا ہے جیسی ویب شیٹ لوڈ ہوگی آئی فریم آتوماتیکلی کلنڈلی کا پاپ اپ وہاں پہ انسٹال کر دے گا اور بٹن کلک کرنے پہ پاپ شو ہوگا وہاں پہ کلنڈر آ جائے گا اور آپ کلنڈر سے اپنی ڈیٹ پک کر شکتے ہیں زیپیر پہ ہے کلنڈلی اے پی آئی لیوریس کلنڈلی اے پی آئی لیوریس کلنڈلی اے پی آئی لیوریس کسٹم کلنڈلی انٹیگریشن ویدن یور پرڈکٹ تو یہ ہمارے پاس ایک ٹول ہے آلٹرنیٹیو اگر ورڈ پیس نے یہاں ہمیں نہیں ملتا ٹھیک ہے زوہو فلو ورک ایٹو کافی سارے یہاں بس یہاں مطلب آئی ٹی دنیا میں آپ کو روز کوئی نہ ہوگی نئی چیز میں لے گی کلنڈلی اے پی آئی لیوریس کلنڈلی یوزر کن یوز تو یوز یو نیڈ تو گیٹ یور ایتھنٹیگیشن ٹوکن فیچر کامیٹیشن مور ڈیٹیل اور آپ صرف اپنی یوزر سے کہیں گے کہ وہ آپ کو ڈاکومنٹیشن لے کے دے کلنڈلی کی اور اپی اے کی لے کے دے ڈاکومنٹیشن سے آپ کو آئیڈیا مل جائے گا کس طرح سے مجھے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے اپنی سائٹ کے اندر یہ دیکھیں ایم بینڈنگ کلنڈی بوکنگ فلو ایم بینڈنگ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ نے خود سے کوڈ نہیں کرنا آپ کو کوئی آئی فریم مل جائے آپ اس کو کو یوز کریں اور وہاں سے آپ اس کو جو ہے انہیں کے بنائے ہوئے ایفرم سے کہ تھو آپ کی فکشنیلٹی جہا وہاں اچھی ہو جائے گی ٹو اے پی ای ایوز کے ایس سکیجیول یونٹس ٹھیک ہے یہاں پہ آپ جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیسٹ بیٹس کی اس ڈالیا ہے وہاں سے آٹومیٹی کلنڈی کا پاپ آپ کی ایٹ میں انٹیگریٹ رہے گا آپ کو کوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ان لائن امیڈ کپپپپوڈ ہے ٹکسٹ ٹکسٹ ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو یہ ساری چیزے مل جائیں گے یہ آئی فریم میں ملے گا یہ کوڈ بٹھا گیا آپ نے اپنے ٹیمپلیٹ ملا گیا ہی سٹی ایمل میں ڈالنا ہے بڈی اینڈ ہونے سے پہلے کسٹم ڈیمپلٹ بنائیں اس میں رکھیں جو بھی یوزر ڈیٹا آپ کو چاہیے اسے پر آلیں نیچے اس ٹیمپلٹ کو رکھیں اور بٹن آ جائے گا اور بٹن پر کلک کریں گے پاپ اپ آ جائے گا وہاں سے آپ کی بکنگ ہو جائے گی تو یہاں پہ بک آنے اپائنمنٹ کا جیسے یہ پیج پر آ رہا ہے اس میں آپ نے کوڈ سیلیک کرنا ہے یہ پیج پر آ گیا تو یہ آپ کے پاس سارا پیچ اب ریڈی ہو جائے گا یہ ساری سیچویشن آ جائے گی ٹھیک ہے سو صرف سرچ کرنے کے اوپر آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں تو اب اس کلائنٹ کو اگر آپ نے پروپوزل بھیجنا تو آپ اسے کیا بتائیں گے کہ پہلے جس کی ویب شیٹ کو دیکھیں اس میں کوئی ایشوز تو نہیں ہے جیسے میں آپ کو پہلے بہتا ہے اس کے یوریل کے اوپر ہیں اپائنمنٹ اوڈے پہ کلک کرتے ہیں تو یہ کلینڈلی کے اوپر ڈائریکٹلی جا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کی ابھی یہاں پہ پر پابلم ہارا ہے کلینڈلی کنیکٹڈ نہیں ہے تو ہم نے اس کو سلوشن دینا ہے کہ اس بٹن کے اوپر کلک کرنے پہ آپ کے پاس پاپ اوپ اوپن اور یہیں پہ کلینڈلی کی بکنگ ہو جائے ٹھیک ہے تو ابھی اس ریکوائرمنٹ کے اندر کلائنٹ نے یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ مجھے ایڈیمنٹ گندر ڈیٹیل چاہیے کہ کس بندے نے کیا بک کی ہے اس نے صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ کلینڈلی کا پاپ اوپ آجے کریکٹ اپوائنمنٹ ہو جائے اور میری جو ویب شیٹ ہے وہ موائل ویو پہ آئی پیڈ ویو کے اوپر ڈسپلی ہو سو اٹ مینز کہ ہم اگر ایمبیڈڈ ویو لگاتے ہیں کیونکہ ایمبیڈڈ ویو جو ہوتا آئی فریم صرف آپ کا ڈیٹا کو اس وہاں پہ آپ کلینڈر کو شو کروائے گا وہاں پہ جب آپ بوکنگ کریں گے پیچ میں اے پی اے کی آپ کی لگی ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ بوکنگ جا کے کلینڈلی کی ویب شیٹ اپر جا کے سٹور ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کے جو ورڈ پیس کے ایڈمین ہیں وہاں پہ ڈیٹا لے کے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اگر میں اس کلائنٹ کو پروپوزل بھیجیں جنگوں کو پکا پروپوزل کو پروپوزلی امید filter عم mana så اگر آپ کو کلائنٹ کا نام مل گیا ہے کلائنٹ کا نام آپ کے پاس اگر نیچے آ رہا ہے تو آپ لگ سکتے ہیں لاغ ان کریں گے تو ریویز آ رہے ہوں گے تو ریویو میں ہو سکتا نام ہو نہیں ہے تو ہائے دیر سیمپل ہائے آئی اوپ یارنگ ویل کیوری پرس ویب شیٹ ڈی وی ایک دو جو بزر ہے آپ کے اوپر دیا ہوتا ہے کہ اگر آپ پر گول سٹارٹ کریں گے تو یہ نیچے آپ نے ورڈ لکھا ہے اس کو لازمی اوپر منشن کرنا وہ اس لیقا ہوتا ہے کہ کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جوب کو اپن کرتے ہیں جو ٹیمٹرڈ پہلے سے بنایا ہے کاپی کر کے پیس کر کے بھیج دیا کلائنٹس کو کیا اشیو آتا ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ کے اوپر لوگ فوکس نہیں کرتے تو انہوں نے انڈ پر لکھا ہوتا ہے ساری جوب دسکرپشن دینے کے بعد لاس میں یہاں پہ لکھا ہوگا start your job proposal with this word otherwise your job proposal will be ignored تو یہاں پہ آپ نے جب ریکوائرمنٹ پڑھ لینی ہے تو نیچے دیکھنا کوئی اسی کوئی لائن تو نہیں دی ہوئی جہاں سے سپیشل ورڈ سے سٹارٹ کرنا ہے سپامنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے کلائنٹ نے خود یہ چیزیں لکھی ہوتے ہیں اچھا اب اس ویب شیٹ کو پر آپ آئیں کیا آپ کو یہاں پہ کوئی نظر آ رہے ہیں موبائل یہ دیکھیں یہ ٹیکس باہر آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اس کا میں سکرینشورٹ لے لیتا ہوں بلکہ اسی کو اپن کرتا ہوں پل پیج لیتا ہوں اور میرے پاس جو یہاں پہ یہ سکرینشورٹ آ گیا ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے یہ ایرو سے منشن کر دیا کہ یہ ایشو ہے دیا آپ کی شائٹ کے اوپر ٹھیک ہے اور آپ کو کون سا ایشو نظر آتا ہے یہ بٹن جو ہے یہ جس شوڈ بی سینٹر اس کو یہاں پہ سینٹر میں ہونا چاہیے ڈن کریں ایک سکرینشورٹ یہ ہو گیا آپ واپس آئیں اس کو اسپانسیو سکرین پر ٹیسٹ کر لیں ایک سکرینشورٹ یہ دیکھیں اس کا بھی سکرینشورٹ لے لیں تو اس نے جو پرابلم بتائی ہے وہ دیکھنی ٹھیک نہیں ہے جو آپ نے ٹھیک کرنے یہ دیکھیں یہ چھوٹا ہونا چاہیے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بٹن دیکھیں بائل پہ کیا آ رہا ہے یہ مان لائن ہونا چاہیے ڈن کریں اب آئے یہاں پہ ٹھیک 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 موسیقی 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 i can integrate it calendly pop-up on the website so that when a user clicks over appointment button with blue ribbon over it it will open up page with relevant meeting options and your client can choose to book for a meeting also I'll fix all the responsiveness issues cross all pages so that website website looks properly on all devices یہاں پہ بتا دیں موبائل اور آئیپیٹ جس کے کنسرن ڈوائیسے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہ آپ نے اس کی ایشو کو ڈریس کر دیا یہاں تک جب وہ پہلی دو لائنیں دیکھے گا کہ کہاں کہاں پہ کیا یہ بندہ اس نے کیا سیسن دی ہے جیستوں میں تحوی نے ایک استرابت وہمہ طرح میں اپنے ایساس کر دے آپ کے چپ ایس Celsius سے کچھ ایشوہ زیاد ایسار کر دیا بہی چپ 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 بے تیس شوات اس کے ساتھ ساتھ یہاں اب اپنے بارے میں بتا دیں I am a full stack web developer with experience in custom and providing customized wordpress based solutions based ویسٹ کا بھی چھوٹا کرتے ہیں positions to my clients around globe یہ line around globe جس کے کچھ reviews ہیں جس کے نہیں ہیں to my clients لکھ لے آگے for last جتنے بسال سے آپ کر رہے ہیں for last 3 years آپ لکھتے ہیں کوشش کریں minimum that shows your expertise and experience that you have worked with a lot of people اگر ویسٹ اگر اگر تو سٹارٹ بچ آب اس بی سپی اینڈ آئی کن کمپلید آل نا ورک آل نا ورک وردن ٹو ڈیز ٹھیک ہے نو پرومیسز نو گرینٹی میں کوئی ہنڈرڈ پرسن گرینٹی نہیں دے رہا میں کوئی منی اس کو نہیں دے رہا فیڈبیک اس کا منی بے گرینٹی نہیں دے رہا میں کوئی آسمان سے تارے توڑکے نہیں لے کیا ہوں گا میں نے صرف ایشوز کو ایڈنٹی فائی کیا ہے وہ ایشوز ہائی لیٹ کی ہیں ہم سے بتایا کہ یہ ایشوز مجھے نظر آئے ان کو فکس کر دوں گا کلینٹی لگا دوں گا اور دو دن کے اندر اندر کام کر دوں گا that's it ٹھیک ہے اور اپنے پورٹ فولی لنکس دے دیں let's have a detailed discussion of our chat ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیچے regards اب آپ کو کوپی کر کے دے رہا ہوں اس کو آپ چاہیں تو ابھی اپ mang سائم کر کے آپ اس قرینٹ کو بھیج سکتے ہیں ان لنکس پر ہے کہ لیجئے گا اپنے پورٹ فولیو کے ساتھ اور نیچے جو میں نے دو پکچرز لیجاں وہ بھی آپ کے گروپ میں لگا دیتا ہوں جو بیجنا چاہے پروپووزر بھیج سکتا ہے اور آپ کو لگتا ہے پھر اس سے بہتر پروپوزر لے سکتے ہیں میرے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ ہی ایک طریقہ ہوتا ہے پھر آپ کو صرف آپ کی کنسسٹینسی ہے کہ آپ کام کرتے رہے اور آپ کو اس کا جو ہے وہ ٹائم پہ اس کا پھل مل جاتا ہے جب آپ جب آپ کی کوشش ہوتی ہیں مطلب سو لوگ اٹ ٹائم پرائے کر رہے ہیں ایک جواب کے لیے تو دیفنیٹی جو آؤٹسٹینڈ کرے گا اس کو جواب مل جائے گا ٹھیک ہے قولیٹی کے ساتھ ساتھ آشتہ آشتہ کونٹیٹی میں فرق پڑ جاتا ہے پہلے آپ کو قولیٹی دینے پڑتی ہے اور پھر کونٹیٹی میں چیزیں خود بہت آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہیں میں جواب کا یوریل بھی لگا دیتا ہوں جو آپ کے اوپر کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ مسئلہ کیا ہے ٹھیک ہے اور وہ پڑھا پڑھاتے ہیں ٹیمپلیٹ اٹھاتے ہیں ڈالتے ہیں کپی پیسٹ کر کے چلے جاتے ہیں اور سم کیمچ ان کی صرف ویب ان کی صرف پروفائل پہ ریویوز ہونے کی وجہ سے وہ کام لے جاتے ہیں اور جس بندے نے کوشش کی ہوتی ہے اس کو کوئی جو ہے وہ ریزلٹ نہیں ملتا ملنگ مسٹکس ہیں ان کو فکس کر لیں چلے تو ڈالتے ہیں چلے پڑھا چلے پڑھا چلے پڑھا چمی پڑھا اگر آپ باقی پیجز بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں تو دس منٹ لگا گے باقی پیجز کے اوپر بھی پیکچرز لے کے آپ ایڈ کرتے ہیں میرا نام نہ لکھ دیجئے گا اپنا نام لکھئے گا میں یہ ختم کر رہا ہوں یہ کوپی کر کے میرا نام یہ بڑھ ڈال دے یہ دو میں نے اس لیے منشن کی ہیں کہ یہ نو بعد میں وہ بندہ انڈریڈ فون پہ لیتا چیک کر رہا ہو آئی پیڈ کے علاوہ پھر اسکرین لیٹرز پہ آجائے پھر اس کے بعد دوسرے ٹیبلیٹس پہ آجائے انڈریڈ ٹیبلیٹس پہ آجائے تو آئی پیڈ کا مطلب ہے آئی پیڈ کی کیوری پہ یہ آپ کام کریں موبائل کا مطلب ہے کہ فورس ٹونٹی پور ففٹی یا فائیو ٹونٹی پیزل سے نیچے نیچے کی میڈیا کیوری لگائیں اور لارج سکرین کی آپ کی مین ویٹس جو آپ نے رکھی ہوتی ہے سیون سکسٹی ایٹ اس سے پور اوپر ساری آپ کی لارج ہوتی ہے تو تو تین میٹیا ایکیوری سے آپ کی جو رسپانسی نیس کے اشیوز ہیں وہ فکس ہو جائیں گے بس پروجیک کو اس کی ریکوائرمنٹ دیکھیں اس یو ایرل پہ جائیں سمجھیں اشیوز دیکھیں اور تھوڑی سی ریسرچ کریں سلویشن آپ کو مل گیا ایشوز نظر آگئے مزید وہ آپ وہاں پہ بتائیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور آپ اویلیبل ہیں پھر کلائنٹ آپ سے باتشیت کرے گا اس باتشیت میں آپ کو صرف اپنا کمیونکیشن کانپیٹنس میں مطلب وہ جو پروف کرنا ہے کہ آپ واقعی اچھی طرح کمیونکیٹ کرتے ہیں اور پریشان نہیں ہونا گبرانا نہیں کافی سارے کلائنٹس کا پتا ہوتا ہے کہ آپ نیو ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ امیگرینٹ ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں ساوٹھ اپریقان اور کنٹریس آئے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ان کے اچھے نہیں ہوتے تو یوکی کے جو بات کرتے ہیں سمجھنا سا طورب ہوتا ہے لیکن اس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ایزی ہوتا ہے ہمارا جو ایک سنٹر اسے ملتا ہے یوکی سے ذرا ڈیفرین ہے ہمارا سو اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے ایبریباڈی نوز کی کمینکیشن اشیوز آتا ہیں جب آپ اوور دی گلوپ کام کر رہے ہیں سو اس طریقے سے آپ کریں گے کوئی اور مزید آپ پر بھی کوئی question ہے اس سے رلیٹر تو آپ کوئی 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 رلیٹر کوئی question نہیں ہے ٹھیک ہے جی پھر میں لیکچر کو آج کا یہی پیل کر رہا ہوں انشاءاللہ کل سٹارٹ کرتے ہیں مجھے یاد کروا دیئے کہ لیکچر سٹارٹ سے پہلے کہ ہم لوگوں نے deployment کو پر بات کرنی ہے wordpress to server server to wordpress ہم کیسے لے کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے دو تین طریقے ہم کو discuss کرنا ہے اور after that ہم آگے further customizations کو بھی کھیں گے اب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اپنا چالر کیے گا